بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے اندر پچھلے آٹھ مہینوں میں جو تماشے ہو چکے ہیں بطور ریاست اور بطور حکومت کے طور پر اس پر اب سعودی عرب کا پہلا بازابتہ پراپر ریاکشن آیا ہے اور اس ریاکشن کو آپ دو ٹوک الفاظ میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کا ایک نیا پیغام سمجھ لیں کہ پاکستان نے اب کس ڈائریکشن میں چلنا ہے اور ان کے ساتھ معاملات کیا ہے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم معاشی طور پر سپورٹ کریں گے لیکن اب پاکستان کو سب سے پہلے سیاسی پولٹیکل سٹیبلیٹی لانا پڑے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر استحکام کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے پہلے پاکستان کو سیاسی سٹیبلیٹی لانا پڑے گی اب یہ اصل میں وہ بات ہے اب حقیقت ٹی وی کی باتیں آپ کو وہ ساری سمجھ آئیں گی جو بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ عمران کان کی حکومت گئی ہے تو دیکھئے نا سعودی عرب نے ویسے ہی تعاون کیا ہے آپ پھر محمد بن سلمان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس بندے کا لیول اور اپروچ کیا ہو چکی ہے چتیس سال کی ایج میں ان سب کی یہ سیاست آنی یہ شباز شریف نواز شریف یہ وہ جتنے ڈیسیئن میکنگ کرنے والے ان کی ایجیں ستر سال ہیں ایونکہ عمران کان کی بھی ستر سال ہیں محمد بن سلمان کی ہے چتیس سال ایج جتنی ان کی ایج ہے اس سے آدھی اس بندے کی ایج ہے اتنی ایج کے اندر اس بندے نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لے لی ہے کبھی کسی امریکی صدر کو بلا کر سعودی عرب کسی نے بیزتی نہیں کی اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کیا یہ پہلا بندہ محمد بن سلمان اس نے جو بائیڈن کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو تیل کی سپلائی ایکسٹر نہیں دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو ظلم آپ نے کیا ہے جس طرح اس بندے نے گنوایا افغانستان کے معاملات سے یعنی کس طرح دنیا میں ان کا ایمیج ہے کیا کمال گفتگو کی اس بندے نے اور پھر ایک دفعہ ان سے پوچھا بائیڈن کو اس نے کہا نہیں فون کرتا تو نہ کرے میں کون سے اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور بائیڈن کو بلا کر اس کی بات نہیں مانی اب صورتحال یہ ہے کہ جب سعودی عرب نے یہ پیغام دیا ہے اپنے سفیر کے ذریعے تب چائنہ کے صدر شی جن پینگ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے تیس عرب ڈالر کے وہاں پر معایدے ہو رہے ہیں اور اس میں ڈیفینٹلی بات ہے یہ پورا ریجن ڈسکس ہو رہا ہے محمد بن سلمان پر امریکہ کا بہت زیادہ پریشر تھا وہ بندہ ڈٹی گیا تو اس نے کہا جو مرضی ہو جائے ساری دنیا نے یورپ نے مخالفت مول لے لی کہ آپ یوکرین کی جنگ میں روس کے خلاف جائے جو سٹینٹس عمران خان کا تھا اب چیزوں کو ڈاٹس کو آپ نے کنٹ کرنا ہے جو سٹینٹس عمران خان کا تھا کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں وہی سٹینٹس محمد بن سلمان نے لیا اس نے کہا بھئی ہم نیوٹرل ہیں میں کیوں وہ فیصلہ کروں جو میرے ملک کے خلاف ہو دیکھیں انہوں نے اوور سپلائی نہیں کیا ان کو فائدہ ہوا یہ پہلی مرتبہ ہے پچھلے کافی سالوں میں کہ ان کی سرپلس کے اندر اس وقت بجٹ چلا گیا ہے فائدہ ہی فائدہ ان کو رہا تو دیکھ لیں ایک صحیح ڈیسیجن انہوں نے کمال کام کیا یہی عمران خان کرنے جا رہا تھا آپ نے اس کو فارغ کر دیا اب وہ سعودی عرب کے معاملہ چائنہ کے ساتھ زبردہ سو رہے ہیں اور عمران خانے جاتے ہیں سعودی عرب اور چائنہ کے معاملات کافی حد تک بہتر بھی کروائے تھے اب جانتے تھوڑی بہت پچھلے دو چار پانچ سال میں انچنیش ہر جگہ ہوتی ہے قطر کے تعلقات خراب تھے سعودی عرب کے ساتھ ایون کے آپ ایمیجن کر لیں کہ کتنے تعلقات ترکی کے خراب تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو انچنیش تو ہوتی رہتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن محمد بن سلمان نے جو سٹینس لیا ہے پورا پاکستان اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ سے ٹکر لینا کیا آسان ہے اب آپ دیکھئے کہ وہاں پر چائنہ کے صدر آئے ہیں اور جو کمال وہاں پر انہوں نے استقبال کیا ہے جو وہاں پر معاملہ تیہ ہیں جس طرح محمد بن سلمان نے وہاں پر ان کے معاملہ تیہ کیے زب پر دسمائدے ہو رہے ڈسکشن ہو رہی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک نے اب خطے کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مل کر کریں گے یہ بہت بڑی بات ہی اب وہاں پر خطے کے فیصلوں میں یہ چیز بھی ڈسکس ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ریجن کے اندر چائنہ کا سب سے بڑا کنسن کیا ہے اس ریجن کے اندر امریکہ کے بعد بھارت اور بھارت کے حوالے سے اپروچ کس کی بہتر ہونی چاہیے پاکستان کی پاکستان کیا کر رہے ہیں کبھی امریکہ کی جانب کبھی ہم نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے کبھی فلانہ کرنا ہے کبھی کچھ کرنا ہے اچھا جی آج سی پیک چلا رہے ہیں کل سلو کر دیا پرسو تیز کر دیا آپ دیکھیں پچھلے دس بارہ سال میں یہ ہو رہے جو سی پیک تقدیر بدل دے گا اور بھئی چائنہ نے تو آپ کو پیسہ دیا ہے انویسمنٹ کیا آپ کے ملکے میں کوئی بندہ چل رہے ٹک رہے کوئی وزیراعظم ٹک رہے دو دو سال بات آپ اس کو فارغ کر رہے ہیں پالسی آ جا رہی ہے ٹھیک کل جا رہی ہے پرسو ہو رہی ہے ترسو ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس صورتحال کے اندر وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئیے کہ بھئی پاکستان کا رول کیا ہوگا خطے کے اندر امریکہ آتا ہے بھارت کے ساتھ اس پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے تو کیا رول ہوگا اب ایران چائنہ کے بالکل قریب ہے اب آپ امیجن کر لیں اگر ایران چائنہ کے قریب ہے تو سعودی عرب اب لڑائی نہیں چاہتا محمد بن سلمان نے بلیو کر لیا ہے کہ بھئی مجھے کنسٹرکشن چاہیے نہ کہ ڈسٹرکشن ان کا کام یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں امن ہو سٹیبلٹی ہو ایران سے انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کرنی اب وہ یمن کا محافظ بھی کلوز کریں زبردست سپروچ ہے اس میں وہ چائنہ کیونکو مدد بھی درکار ہوگی تو پاکستان کام پر کھڑا ہے آپ کا ملک کام پر کھڑا ہے آپ کی صورتحال کیا ہے کسی کو پتہ نہیں وہابر پاکستان بھی ڈسکس ہوا ہے اور جو ڈسکسن ہوئی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے سعودی صفیر نے آ کر آپ کو کلیرلی بات کہا دی کہ بھی سٹیبلٹی لے کر آئے اپنے آپ ملک میں یہ بات محمد بن سلمان شباز شریف کو بھی کہی تھی جب شباز شریف کا دورہ ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اپنے ملک میں امن قائم کریں آپ محول کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپ کے ملک میں انویسمنٹ کریں آپ جو پیسے مانگ رہے ادھر جارے اور شباز شریف نے کیا کہا تھا اس نے خود آ کر یہ قرار کر لیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پیسے مانگ رہے تھا یاد ان کا وہ کلیپ کتنا وائرل ہوا عمران کھا نے جلسوں میں بھی چلایا کہ آپ مجھ سے پیسے مانگنے ہیں آپ یہ مت سمجھئے میں مانگنے ہیں لیکن آپ ہمارا ہاتھ بٹا تو وہ یہی ڈسکسن ہو رہی تھی تو یہی تو بات ہے آج آپ اپنے ملک میں من قائم کر لیں یہی محمد بن سلمان پچاس ارب ڈالر انویسٹ کر دیں گے آپ کے ملک میں آپ مانگ رہے دو ارب ڈیزہ تین ارب اور بھائی ملک میں سٹیبلیٹی لے کر آئیں آپ کی یہ یاشیہ مکرے کا نام نہیں رہی اور امریکی کیمپ سے آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی چائنہ امریکہ کے خلاف افغانستان امریکہ کے خلاف ایران امریکہ کے خلاف سنٹرل ایشیا امریکہ کے خلاف آپ کے دوست ممالک اور برادر اسلامی ممالک سعودی ارب اور یو ای دیکھئے ذرا ان کا سٹائنس کا وہ ریشن گروپ میں کھڑے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ دی وہ بلکل زبردست بات ہو رہی انہیں کہتے ہیں ہماری کسی کیمپ میں نہیں ہم جا رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں ہم اپنے ملکی مفاد میں فیصلے کریں گے قطر پر دیکھ لیں کتنا بریشن ان کے اوپر آئے سٹائنڈ لیتے ہیں آپ کے ملک میں جس نے سٹائنڈ لیا آپ نے پیچھے سے ان کا تختہ اور لڑ جئے کیا پاکستان میں کسی سڑک پر چلے جائیں چیلنج ہے آپ کو پورے پاکستان میں کسی سڑک پر چلے جائیں اور جا کر پوچھیں امران خان کا تختہ کس نے الٹا تھا پر یہ بھی پوچھ لیں یہ تیرہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھی ان سب کو ایک پلیٹ فرم پر کون لے کر آئے آپ کو کہنے کی ضرورتی لوگوں کو پتا ہے جس طرح اوریا مقبول جانے کہا کہ تمام کے تمام لوگ اس وقت مایوس ہے جس سے پوچھو وہ مایوس ہے لیکن جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کو ایک زبردست چیز نہیں ہوتے ہی نظر آئی انہوں نے کہا پچھتر سال سے جو اصل مجرم تھے وہ سامنے آگے قوم کے ار قوم کو سمجھ آگئے کہ اصل میں ہمارے تمام مجرم یہ لوگ ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں سٹیبلٹی قائم کریں آپ الیکشن کی طرف اب جائیں گے یہ بات آپ دل اور دماغ میں بٹھا لیں اب آپ کو الیکشن کی طرف جانا بڑھے گا اور آپ دیکھیں آپ نے کس طرح اسحاق ڈار اس وقت ملاقاتیں کریں یہ ایسا تھوڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سودھی اور اب چاہ رہا ہے چائنہ چاہ رہا ہے کہ آپ سٹیبلٹی لے کر آئے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اب آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ سٹیبلیٹی الیکشن سے آنی تو جو بات عمران خان نے کہی تھی وہ بات آپ کو کیا پوری ہوتی نظر نہیں آرہی یہی وہ چیز ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ملکی سٹیبلیٹی تب ہوگی جب آپ کے ملک میں الیکشن ہوگا اور یہ افراد تفری ختم ہوگی پھر آپ اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں